اسلام علیکم حضور قرآن مجید تو آج کل بھی کہیں نہ کہیں جاتے ہی رہتے ہیں جو پیرے نسخے تھے وہ آج تستہ مٹ گئے پٹ گئے پھر ان کو جلا دیتے ہیں لوگ احتیاط سے تو اگر مسلسل ایک چیز کا یہی حال ہے کہ پرانی ہو کر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن جب سب چیزیں مٹیں گی تو جو کتاب میں لکھا ہوا قرآن ہے اس سے زیادہ انسانوں کی اہمیت ہوگی سمجھے ہو جب خدا نے انسان کی سفر پیڑ دی تو انسان کو سکھانے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ بیکار گئی ہیں ان کو بھی لازم ان مٹانا ہوگا مگر قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف کاغذ پر لکھا جاتا ہے قرآن خود کہتا ہے اپنے متعلق کہ لوہ محفوظ میں درج ہے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق قرآنی تعلیم اور اس کی صداقتیں ایک ایسی روحانی کتاب میں ہیں جہاں کوئی بیکے یعنی تنزل کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا وہ ایک ایسی علام میں الہی کتاب ہے جس کو قیامت بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی تو وہ کتاب اصل کتاب ہے جو لوہ مبین پر اور لوہ قدیم پر لکھی ہوئی ہے اس کتاب کو قیامت کچھ بھی نہیں کہے گی یعنی قرآن کریم خدا کے ہاں جس صورت میں محفوظ ہے وہ اسی طرح محفوظ رہے گا سمجھے ہو؟ سمجھے ہو؟ شکریہ